اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین وصلاة والسلام والتحییت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم المصطفی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا سیماعلا بقیت اللہ المنتظر روحی وارواح العالمین لطرابی مقدم الفدا اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن قریم سنیے اور سنائیے کہ یہ ایک اور سیریز لے کر ہدایت ٹی وی کی طرف سے حاضر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا سے بات ہماری چلتی آئی کہ حرکات جو ہیں وہ قرآن مجید میں بہت اہمیت رکھتی ہیں ان حرکات کو اعراب بھی کہا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ہم سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے پہلے ہم نے دیکھا کہ فتحہ جس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور اردو میں زبر اس کی آوازیں اس کا تلفز کہاں سے آیا اس کا بیک گراؤنڈ اور کیسے پڑھنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بیان کی جا چکی اس کے بعد عربی میں کسرہ اردو میں زیر اور اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے آیا اور کس حرف کی مدد سے لیا گیا اور کیسے اس کا تلفز ہے کیسے پڑھنا ہے اس کے اپس این ڈاؤنز سارے ڈیٹیل سے بیان کیے جا چکے پھر عربی میں ضمہ اردو میں پیش اور اس کا بیک گراؤنڈ کیسے آیا کہاں سے لیا گیا اور اس کا تلفز کیسے کرنا ہے سارا ڈیٹیل سے بیان کیا جا چکا پھر حروف مدی یعنی انہی اعراب کی سٹیچ کا نام آیا الف واو اور یا ان کا بھی ڈیٹیل سے بیان کیا جا چکا کہ کہاں سے آیا اور کیسے ہم تک پہنچا اور اسے کیسے تلفز کرنا ہے پھر علامت سکون آئی اور علامت سکون کا بھی ڈیٹیل کہاں سے لیا گیا اور اب جس شکل میں ہمارے ہاں قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے اور عثمان طاہا والی کافی میں کیسے لکھا جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکیں اور اس کا تلفز بھی بیان کیا جا چکا کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے اور مین پوائنٹ کے جس پر علامت سکون ہو اسے سٹل پڑھا جاتا ہے یعنی حرکت نہیں دی جاتی بلکل ہی اسے ایک کماہ کو جیسے وہ حرف ہوتا ہے ایسے ہی رہنے دیا جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے پھر تشدید آئی تشدید کیا ہوتی ہے وہ کہاں سے لی گئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پرونونسیشن کیسے ہے اس کا تلفز کیسے ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہے وہ بھی ڈیٹیل سے بیان کیا جا چکا پھر مد علامت مد آئی تو اسے بھی ڈیٹیل سے بیان کیا جا چکا میرے خیال میں دو لیسنز میں اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے پھر بھی کمزوری رہ جاتی ہے اور کمہ حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ پریکٹس جتنی کی جائے گی وہ اتنا کنٹرول میں آیا جائے گا ادروائز سننے سے کام نہیں چلے گا فقط تو چلتے چلتے اب ہم پہنچے ہیں تنوین پر یہ تنوین کیا ہوتی ہے جس کو اردو میں یا پنجابی میں یا وہ رسم الخط جو ہے اس میں دو زبریں لکھی جاتی ہیں دو زیریں لکھی جاتی ہیں اور دو پیشیں دو پیشیں لکھتے وقت بھی ایک الٹی اور ایک سیدھی لکھ دیتے ہیں اگرچہ اس میں بحث ہے کہ یہ کہاں سے آئی اردو والے اپنے طور پر اسے کہتے ہیں دو زبر اور دو زیر اور دو پیش بٹ عربی میں کیا ہے کہ تینوں کو ملا کر اسے کہتے ہیں تنوین تنوین کیا ہوتی ہے تنوین کی ریفینیشن آپ کو بتا دی جائے کہ نون ساکنتن تلفظ ولا یکتب کہ تنوین ایک ایسی نون ساکنہ کا نام ہے ہلنے والی اس میں حرکت نہیں ہوتی سکون والی نون جیسے ہوتی ہے من میں میم زیر نون من تو اس میں جو وہ نون ساکن ہوتی ہے وہ تو لکھی ہوتی ہے لیکن تنوین بھی اسی طرح کی نون ساکنہ کا نام ہے لیکن جو لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ نون ساکن لکھی ہوئی ہو تب بھی وہ اسی طرح اور اگر نا لکھی ہوئی ہو اور پڑھی جا رہی ہو جیسے تنوین کہتے ہیں اسی لیے تو اسے تنوین کہتے ہیں یعنی نون بنانے کو تنوین بولتے ہیں یہ نوانا یو نوونو تنوین سے ہے اگر نون ہو ساکنہ خود تو وہ تنوین نہیں ہوتی بلکہ وہ تو نون ساکنہ اصل میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو نہیں لکھی ہوتی اسے نون بنانا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے اسے اس لیے کہا جاتا ہے تنوین یہ تنوین اس کے کافی سارے احکام ہیں موٹے موٹے میں آپ کو بتا دوں چار حکم ہیں چار طریقے سے یہ قرآن مجید میں بھی یا عربی الفاظ میں یہ پڑھی جاتی ہے اور وہ چار احکام ان میں سے ایک ہے ادغام آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں ادغام ادغام یعنی انسرجن ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا داخل کر دینا اور اسے تھوڑا شدید طور پر محکم طور پر سخت لہجے سے پڑھنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو حرف تھے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ادغام اس کا قانون یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو دو ہی ایک جیسے حرف ہوں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو اس ساکن کو متحرک میں ادغام کر دیا جاتا ہے یہ ایک حکم ہے نون کا یا تنوین کا دونوں ایک ہی آپ سمجھ لیجئے کہ نون ہو ساکنہ سامنے لکھی ہو یا تنوین ہو وہ دو زبر دو زیر دو پیش تو ان کو ان کے دونوں کی احکام یہ ہیں پہلا ہے ادغام دوسرا ہے اقلاب الف قواف دو نقط والی لام الف لا اور با اقلاب تو یہ نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو اس کا دوسرا حکم ہے اقلاب یہ کہاں ہوتا ہے جب یہ نون با سے پہلے آئے حرف با سے پہلے آئے نون ساکنہ یا تنوین doesn't matter تو پھر کیا ہوتا ہے یہ نون نہیں رہتی بلکہ میم بن جاتی ہے جیسے مم بعد تو یہ دوسرا حکم ہو گیا نون ساکنہ یا تنوین دونوں میں جیسا بھی ہو اس کا تیسرا حکم ہے اخفا اخفا کیا ہوتا ہے کہ نہ تو نون ساکنہ نون رہے اور نہ ہی وہ ختم ہو یعنی بین بین ادغام میں تو نون بلکل ختم ہو جاتی تھی اور ادغام آپ کو بتا دوں کہ وہ چھے حروف میں ہوتا ہے انہیں اسے کہتے ہیں ادغام یرملون اگر قاری حضرات سن رہے ہوں یا اساتید تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئے گی کہ ادغام جو ہوتا ہے وہ چھے حروف میں ہوتا ہے یرملون اسے یہ کوئی حدیث یا آیت نہیں ہے یرملون بس جمع کیا ہوا ہے یاد کرنے کے لئے اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لئے ادروائز حرف یا را می لام واو اور نون چھے حروف میں نون ساکن یا تنوین ادغام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اقلاب ہم نے کہا وہ حرف با سے پہلے چھے اور ایک ساتھ ہو گئے حروف اٹھائیس حروف میں سے اور تیسرا حکم ہے اضحار علف و اور ہا لہور والی علف اور را اضحار تو اضحار جو ہے وہ حروف حلقی میں ہوتا ہے حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہوں یہاں سے نکلتے ہوں پرنوس ہوتے ہوں تلفز ہوتے ہوں ان کا مخرج حلق ہو انہیں کہتے ہیں حروف حلقی اور وہ بھی چھے ہیں حمزہ عین حا غین قواف اور حا لہور والی یہ دو دو ہو کے ان کے تین مخرج ہیں اقس الحلق ادن الحلق اور وسط الحلق اور اقس الحلق یہ تین ان کے مقامات ہیں یہ تجوید کی بحثیں ہیں پر چونکہ تنوین کی بحث آئی ہے تو لہٰذا ناگذیر ہے کہ اسے بیان کیا جائے نون ساکن یا تنوین ہو تو وہ چھے حروف سے پہلے اگر آ جائے تو وہ اظہار ہوتی ہے یعنی پرفیکٹ نون ہی پڑی جاتی ہے چھے اور چھے بارہ اور ایک تیرہ اٹھائیس حروف میں سے باقی بچتے ہیں پندرہ پندرہ حروف میں یہ نون ہو ساکنہ یا تنوین ہو یہ اخفہ ہوتی ہے یعنی اس میں چھپ جاتی ہے ان حروف میں ان سے پہلے آئے نہ تو بالکل ہی نون پڑی جاتی ہے نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نون ہے بھی صحیح یا نہیں درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں اخفہ یعنی ان میں مخفی ہو گئی عمومی طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو دو زبر ہو تو ان بن تن ایسے پڑھاتے ہیں اساتید بھی اور اسے لیکن اس میں یہ بیان نہیں کرتے بچوں کے لیے کہ اسے وہ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں ان کا سب کا کٹھا نام کیا ہے تنوین تو تنوین کی ڈیفینیشن تو آپ کے سامنے آ گئی کہ تنوین ایک ایسی نون ساکنہ کا نام ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن پڑھی ضرور جاتی ہے اور اس کے احکام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے اب پرونسیشن اس کی ظاہری طور پر ان احکام سے ہٹ کے اگر دو زبر ہو تو اسے تنوین نصبی بولتے ہیں تنوین نصبی اٹھائیس حروف میں علف سے لے کر یا تک اس کی آواز آئے گی ان ان جو ہوتی ہے ان یہ زبر کی ایکچلی نون ساکن کی آواز تو ہوتی ہے یعنی نیزل ساؤنڈ بھی ہوتی ہے اور صرف نون پتہ چلتی ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی نہ اس میں زبر ہوتی ہے نہ زیر ہوتی ہے نہ پیش ہوتی ہے تو دو زبریں جب آ جاتی ہیں تو وہ ان بن جاتی ہے ان بن تن تن تو ایسے ہی الاخر اٹھائیس حروف لے کر وہاں تک پہنچتی ہے اسے اسے اور نون ساکن نون نون محترم ایسے پڑھنا چاہیے کہ اس کی پرنونسیشن پھر دوبارہ تقرار نہ ہو ریپیٹ نہ ہو بلکہ وہیں رک جائے جبکہ بعض اوقات ہم نے سنا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ یہ نہ جو ہوتا ہے اس میں اعراب آ جاتا ہے حرکت آ جاتی ہے جو بلکل بھی صحیح نہیں ہے ہم نے پہلے سکون کی باس میں یہ بات کلیر کر دی کہ ساکن ہوتا ہی وہ ہے جو سٹل ہو اس میں بلکل بھی حرکت کا کوئی شائبہ نہ ہو اللہ وہ چھ حروف جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے قطب جد ان میں قلقلہ ہے وہ قلقلہ کو کوئی حرکت نہ سمجھ بیٹھے تو ناظرین اکرام کسی کا اگر سوال ہو اور کوئی قرآن میں شیئر کرنا چاہتا ہو سننا چاہتا ہو سنانا چاہتا ہو تو لائیو کارلز اب کنٹرول روم سے کھول دی گئے ہیں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ نمبر جو سکرین پہ چل رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں تو بات چل رہی تھی کہ نون کو رہنا تو ساکن ہی چاہیے اس سے پہلے حرکت جو آتی ہے اس کے ساتھ وہ پڑھی جائے گی ساکن کا مین ہوتا ہی یہ ہے کہ ساکن وہ حرف ہوتا ہے جو خود تنہا نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ اس سے پہلے والی حرکت کی مدد سے پڑھا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ ان بن تن تو الف پر ہم نے ایک زبر تو تھی تو یہ تنوین بنانے کے لیے ڈبل زبر لگائی تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف زبر نہیں ہے بلکہ یہاں ایک ایسی نون کو ہم نے پڑھنا ہے جو لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن پڑھی جائے گی اور اسی طرح کسرا والی جو ہے اسے کہتے ہیں تنوین جری تنوین جری وہ بھی دو زیریں ہوتی ہیں دو زیر کیوں لگائی جاتی ہے اس لیے کہ اگر ایک ہو تو وہ تو حرکت ہو گئی اور دو زیریں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اس حرکت کے ساتھ ایک ایسی نون ہے ساکنا جو ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو بھی چونکہ نون اور تنوین تو نون ساکنا ہیں اس کی آواز کب پتہ چلے گی جب اس سے پہلے والی حرکت سامنے آئے گی تو ان بن تن ثن آخری حروف تک یعنی اٹھائیس حروف سارے ان کی آواز ایسے ہی چلے گی ان سے اور اگر دمہ ہو اور اس کو ڈبل لکھ دیے جائے تو اسے کہتے ہیں تنوین رفعی تنوین رفعی جو ہے اس میں بھی نون ساکنا ہو یا تنوین ہو وہ تو اپنی سٹل ہی رہیں گی پر اس سے پہلے والی حرکت جو ہے اس کی مدد سے چکے پڑھی جانی ہے لہٰذا وہ کیسے ہوگی ان بن تن ایسے اٹھائیس حروف میں ان کی آواز آئے گی جیسے فرض کریں ان تینوں کی اب مثال میں دے دوں تو دمہ اور دبل پیش ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے جیسے کتاب الہدہ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے بعد میں کوئی شئی نہیں ہے لہٰذا اسے نون سامنے نکھر کے آنا ہوگا کتاب ماء ذکر راضیت مرضی وہ وہ ہے نا اس میں سورہ بینا میں راضیہ اگر وہاں رکنا ہے تو وہ ایسے ہو جائے گی لیکن ظاہری طور پر اس پہ دو زبریں ہیں تو راضیتن لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی اس نون کو پڑھنا ہے اس کو ہلنے نہ دیا جائے آخر میں پھر راضیتن ایسے نہ ہونا پائے بلکہ راضیتن نون جو ہے وہ وہیں رک جائے اپنے مخرج میں سودن جہادن نفسن خلقن وہ اب اس کے بعد جب علف آئے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ اس علف کا اگر یہ لفظ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں لکھے ہوئے دو زبریں بھی ہیں حرف پر اور آخر میں علف بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا علف ہو تب بھی وہی ہے اور اگر نہ ہو تب بھی فرق نہیں پڑھتا صرف اور صرف فرق یہ پڑھے گا کہ جب رکنا ہے وہاں وقف کرنا ہے تو اگر علف ہوگا تو کیا ہوگا وہ آ بن جائے گا جیسے خلقا اور اگر آخر میں گول والی تا ہوگی اس پر جیسے راضیتن میں نے پڑھا تو وہاں سے اگر رکنا ہے تو وہ آ نہیں بنے گا بلکہ ہاں بن جائے گی اب دیکھئے آ یہ تھا خلقا تو ہم جب رکے تو بن گیا خلقا اور اگر راضیتن پہ رکے تو راضیہ اس کے لئے ادروائز اس کی پرنونسیشن میں کوئی فرق نہیں پڑھتا علف ہو یا نہ ہو وہ خلقا ویڈاوٹ علف اور اس کے بغیر اور اس کے ساتھ بھی وہی پڑھی جائے گی خلقا لیکن وقف کی حال میں ادروائز دیکھے راضیتن تو اور آتا ہے حق یوم نخل یہ تنوین جی السلام علیکم السلام علیکم یا علی مدد ام یہ ربطول اور ام کولن فم لس اور انا اوزو باللہ من الشائطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كیف فعل ربک بی اصحاب فیل الم یجعل كیدهم فی طدلیل وارسل عليهم بیرا ابابیل ترمیهم بی جارت من سجیل فجعالهم کأثم مأکون فضق اللہ العلی والعظیم ترمیهم ترمیهم بی جارت من سجیل گاڈ بلیس یو یہ تھے ہمارے ریگولر کالر لیسٹر سے اور یہ اتنے بیوٹی فل پڑھتے ہیں کہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ان کی انکراجمنٹ کے لیے ان کی وہی سورہ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں وہی ان کے لیے میں حدیہ کروں تو صرف ان کے لیے ہم یہ سورہ فیل ان کے لیے ریپیٹ کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأسحاب الفیل الم يجعل کیدهم فیتا الظلیل وارسل عليهم طیرا ابابیل طرمیهم بحجارة من سجیل فجعل فجعل کعصف مأکول صدق اللہ العلي العظیم یہ تھی سورہ مبارکہ فیل جو ہمارے لیسٹر کے قاری کے لیے تلاوت کی گئی اب چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی جلدی ہی آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں